دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اس کے نشانات راہ جو ہیں اس کے نشانات قدم جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو انہو لکم عدوم مبین وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ بَعْجَاتِ كُمْ الْبَيِّنَاتِ پھر اگر تم فسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زمردست ہے اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی حکیم بھی ہے اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی پھر جزا و صدا کا کیا سوال پھر جنت اور دودھا کا کیا معاملہ ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو جو جو میٹھا وہ حب اور جو کڑوا ہے وہ تو دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ بھی حکم ہے دین کا یہ بھی تقاضہ ہے ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں بچے برسر ایکار ہو جائیں بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں تو پھر یہ مکان بنا لوں پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص کرلوں گا دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ وقت کبھی نہیں آتا اس لیے فرمائے کس شہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں والملائکت اور فرشتے آ جائیں وہ قضی اللہم اور پھر فرسلے چکا دیا جائے گا کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے یہ محلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ مم ماتا فقط قامت قیامت ہو جو مل گیا اس کی قیامت تو آ گئی کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تب تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی کوئی رمک باقی رہ جائے گی کہ دن کا کوئی کام کر سکو جان لو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے محلت ختم ہو جائے سٹاک رائٹنگ تین بھنٹے ہو گئے بس اب جو لکھ لیا لکھ لیا اب آگے تمہارے پر محلت نہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَرْيَقِينًا تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے سَلْبَنِي اسْرَائِيْلَكَ مَا تَيْنَاهُ مِنْ عَيَةٍ بَيِّنَهُ اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہیں کے راستے پر نہ چلنا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَبْلِكُمْ تم لازمًا پیرمی کرو گے اور چلو گے انہیں کے نقوش پاپر سَلْبَنِي اسْرَائِي لَكَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَا وَمَنْ يُبَدِّلْ لِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُ فَإِنَّ اللَّهِ سَنِيدُ الْعِقَابِ لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آگئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے اس میں تحریف کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے بِن بَعْدِ مَا جَاتُ ہو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آگئی فَإِنَّ اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو یہ جان لو اللہ پھر صدا دینے میں بھی سخت ہے اس کی مثال وہی رکھیے کہ دو مرتبہ فرمایا لیکن انہیں سے کہا گیا اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل عمران میں ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے ان کے نگاہوں میں کھب گئی ہے یہاں کی چمک دمک ہے شان و شوقت ہے لمبی لمبی کارے ہوں چمکیلی نئے موڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں حویلیاں ہوں آلہ کوٹیاں ہوں اب یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات کوئی زندگی میں نہیں رہتی ہے نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں کوئی اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا کوئی حرام نہیں ہے اللہ نے اس کو لوگوں کے لئے ممنوع نہیں کیا لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کم آ کر تب کوئی حرج نہیں ہے کافروں کے لئے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے وہ حدیث میں زندگی میں لے آئی ہے کہ اِنَّ اَدْ دُنِيَا سِجْنُ الْمُومِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ یہ دنیا جو ہے مومن کے لئے ایک قید خانہ اور کافر کے لئے باغ ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا دیکھو ان فینیٹکس کو ان پاگلوں کو ان بے وقوفوں کو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ اور جن لوگوں نے تقمہ کے لئے وش اختیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے اور بلکہ ہمیں سورہ متففین میں تو آگے چل کر پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے وَاللَّهُ يَرْضُقُ مَنْ يَشَعَوْ بِغَيْرِ حِسَابِ اور اللہ تعالی رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب یہ جنت کی طرف اشارہ ہے اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویل آیت ہے جو میں نے ارس کیا تھا بڑے بڑے حسین اور خوشدما حکمت کے اور علم کے اور معرفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بنتیے گئے ہیں دو کر لڑیاں یعنی شریعت عبادات اور معاملات دو لڑیاں انفاق اور جہاد جہاد بالمال جہاد بالنفس اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیب اس کو میں نے منوان دیا ہے آیت الاختلاف آیت ال آیات آیت البر اور یہ آیت الاختلاف اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو وعدتِ عدیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے صحیح کونسا ہے غلط کونسا ہے وہ اس حدیث اس آیت سے معلوم ہوگا کان الناس و امتن واحدتن اس میں کوئی شک نہیں پہلے تو انسان سب کسم ایک امت تھے حضرتِ آدم کی نصر حضرتِ آدم نبی ہیں تو امت تو ایک ایک ہی ہے جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی اختلافات نہیں ہوئی شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورگل آیا اس وقت تک تو کان الناس و امتن واحدا تمام انسان ایک ہی امت تھے اب یہاں تو سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محضوف ہے پھر ان میں اختلافات ہوئے فساد پیدا ہوا کچھ لوگوں نے گمراہی کی سب روش اختیار کر لی ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابل بھی تھا فبعص اللہ النبیین مبشرین ومنذرین تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دہتے تھے نیکوں کاروں کو اور جو خبرتار کرتے تھے غلط کاروں کو اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف اختلاف کرنے والوں نے مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی ہدایت دی جا چکی تھی ممباد ماجات والبینات اور اس کا سبب کیا تھا بغیم میں نہ ہوں یہ لفظ میں نے پہلے بھی لوٹ کروایا تھا بغیم میں نہ ہوں سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے آدمی جو ہے میں اس کی مات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری مانے یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالا دستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے امنگ ہے یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے برے بھی رکھے گئے نفس بھی تو انسان ہی میں ہے اس کی ہے کہ انہی کی درمیان حق و باطل کی کشاکش چلتی ہے انسان کے باطل میں حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطل میں چلتی ہے ایک خانج میں چلتی ہے تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے تب اس کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی وَاللہُ یَعْدِي مَنْ يَشَاعُ اِلَىٰ سُرَاطِ مُسْتَخِيمُ اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے مَنْ يَشَاعُ مَنْ يَشَاعُ میں اللہ کی مشیط بھی ہے اور جو ہدایت کا تعلیم ہوتا ہے وَاللہُ یَعْدِي مَنْ يَشَاعُ جو چاہتا ہے اس ہدایت کا تعلیم ہوگا یہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو ذقیراً ہدایت دے گا جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے ہم لازمان ان کو راستہ دکھائیں گے اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے یہ اللہ نے اپنے ذمہ دیا ام حسیب تمہ بڑی سخت آیت آ رہی ہے یہ بھی بڑی لرزازنے والی آیت ہے اب دیکھئے صحابہ اکرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکہ کی سختیاں جھیل کر آئے تھے بہاجرین ان کے لئے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے سقیل نہیں تھے ایسے مشکل نہیں تھے وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیل نہیں تھی کہ جو کہ مکہ میں بہاجرین نے جھیلی تھی